یار میں وہاں سے سن رہی تھی آپ تو کوئی بہت اچھا گاتے ہیں جب لڑکیاں ادھر آکے بیٹھتی ہیں برگر وغیرہ کھاتے ہیں اور آپ گانا گا رہے ہیں تو پھر ان کا رسپونس کیا ہوتا ہے کس کے بغیر نہیں لگتا مونہ بھائی کا دل جی بس ایسا سمجھنے کے سنگیں کے بینا میرا دل نہیں لگتا ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین ایم وائی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان مہرونی ساتھ تو جی ناظرین میں بہت ذرا تھک چکی تھی اپنے شوٹ سے لیکن میں اچانک یہاں پر چائے پی نہیں آئی اور میرے پیچھے مونہ بھائی ایم بی بی ایس نہیں مونہ بھائی برگر والے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو کہ برگر تو لگاتے ہیں پر ساتھ ساتھ گانے بڑے چاگاتے ہیں میں اچانک یہاں بیٹی تو ان کی آواز نے مجھے بڑا ہی کوئی شدید متاثر کر دیا میں اچانک چائے بھی پیتی ہوں اور ان سے جائے پوچھتی ہوں کہ وہ برگر کے ساتھ گانے کیسے گاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یار میں وہاں سے سن رہی تھی آپ تو کوئی بہت ہی اچھا گاتے ہیں میں تو اچانک بیٹی ویٹی وہاں پر ہاں جی میں یہ برگر لگاتا ہوں اور ساتھ میں سنگنگ بھی کرتا ہوں الحمدللہ سوشل میڈیا پر میری آواز لوگ پسند کرتے ہیں وائرل ہو ہاں جی وائرل ہے جی اچھا یہ برگر لگاتے ہیں مطلب گانے گانے کا شوک کہاں سے پڑا میرے والد صاحب جو ہیں وہ تقریباً پچیس تیس سال سے سنگنگ کرتے ہیں ٹوانٹی فائیٹو ٹھلٹی ایر سے یعنی آپ کو ہو گئے ہیں اور ایسا سمجھ لے کہ انہیں دیکھ دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا ہے اور میں گانے لگ گیا اور الحمدللہ میری آواز جو ہے وہ لاہور والوں کو خاص کر کے بہت پسند آئی ہو ایسا کیا خاصیت آپ کے آواز میں طورہ ہمیں بھی گنگن آ کے دکھائیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کلاسیکل جو میوزک ہے اسے زیادہ لگاؤ رکھتا ہوں اور اسی میں زیادہ سانگز بہر آگاتا ہوں تو جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ کچھ سنا کے لکھائیں جی میری اداس وے میرا سانبل آسنا پاس وے میری اداس وے میرا سانبل آسنا پاس وے میں تو بیٹھی سب کچھ ہار وے اکدی آمیل سانبل یار وے یا آپ نے کئی سے کلاسیز وغیرہ لیا یا ویسے ہی خود ہی شوک پیدا ہو گیا جی کلاسیز بھی ایسا سمجھ لے کہ میرے والی صاحب جو جو شگردوں کو جب وہ سکھاتے تھے کلاس دیتے تھے تب میں بھی پاس ہوتا تھا اور انہیں دیکھ دے کر آج صاحب کے فادہ ایسا سمجھ لے کہ انہیں شگردوں کو دیکھ دے کر اور جب میرے والی صاحب انہیں سکھاتے تھے یہ کام تو میں بھی بیٹھا ہوتا تھا اور مجھے بھی یہ کام آچھا تو برگر لین ویل جب برگر آتے ہیں تو آپ کے باس آپ کو گیم ہی لگا آپ کہتے ہیں کہ میں ساتھ گانا بھی سناتا ہوں ہاں جی میں جب لوگ آتے ہیں برگر بھی لگواتے ہیں اور بڑے پیار سے شوک سے میرا گانا بھی سنتے ہیں لڑکیں بھی آتی ہوں گی پھر یکینا ہاں جی بلکل وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہے مراین نمیرہ میرا نام ہسن نوازش ہاں جی مطلب یا آپ کوampf یا آنے والے کو نہیں ہمیں بھائی مسنب مزیتا ہے بڑکواہ بھی لگاتا ہوں اور کسٹمر جو آتے ہیں انہیں برگر بھی سرف کرتا ہوں ایسا زملے کے جو کسٹمر آئے ہیں وہ پہلے برگر کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں مجھے گانا سنا ہو اچھا یہ بھی ہوتا ہے اور میں بہت پیار سے گانا سناتا ہوں اچھا پھر جب لڑکیاں ادھر آکے بیٹھتے ہیں برگر بغیرہ کھاتے ہیں اور آپ گانا گا رہتے ہیں پھر ان کا رسپونس کیا ہوتا ہے ہاں جی لڑکیاں کہتے ہیں میرے ساتھ آپ ٹک ٹوک بغیرہ بنائیں میرے ساتھ آپ ویڈیوز بنائیں سیلفیاں لیتی ہیں بس الحمدلہ پروپر وائرل مونا بھائی ہیں ہمارے باس جی بس ایسا سمجھ لے کہ اللہ کی بنائی ہوئی عزت ہے اللہ تعالی اسے بحال رکھے اور انشاءاللہ میں جس مقام پر جانا چاہتا ہوں اس مقام پر جائیں مطلب خود بھی آپ سنگر ہیں لڑکی بھی سنگر چاہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا سمجھ لے کہ میں اگر سنگنگ کرتا ہوں تو کوشش تو یہی ہے کہ میرے ساتھ ڈیوٹ کرنے والی اگر کوئی لڑکی مل جائے دیکھا مونا بھائی گنی مارنے آئے ہیں ہمی تنی مونا بھائی ہاں جی ہاں جی ایسا سمجھ لے کہ میرے ساتھ ڈیوٹ کرنے والی اگر کوئی لڑکی ہو تو میں الحمدلہ زیادہ آگے جا سکتا ہوں اچھا مونا بھائی میں تو کوئی یہی کہوں گی مونا بھائی مونا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیورٹ سنگر کون ہے میرا فیورٹ سنگر استاد رہت فتح علی خان اور استاد نصر فتح علی خان ہے اس لیے کہ مجھے پھر کوئی سونگ سنا دے جی میں آپ کو استاد نصر فتح علی خان کا ایک سونگ سناتا ہوں او جانیاوے ہانیاوے تمہیں سکھ کدے دکھ سکھ پھولنا تیرے بین نہیں جینہ مر جانہ دولنا تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا دولنا تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا دولنا تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا دولنا کس کے بغیر نہیں لگتا مونا بھائی کا دل جی بس ایسا سمجھنے کہ سنگیں کے بینا میرا دل نہیں لگتا کبھی سور میں اتنا بکھ رہے ہوں کہ مطلب ہاتھ لگا رہے ہو اس کو ہی ٹبلہ بنایا ہو ہاں جی اکثر ہو جاتا ہے ایسے اکثر ہو جاتا ہے ایسے بیسے میرا بھی ایسے ایسے ہو رہا ہے پر میں گھری پیچھے اکھڑ لوں نہیں کوئی مسئلہ نہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے میں بھی ایسے سکھڑ کے بنا ہاتھ جال دیتا ہے کوئی بھائی نہیں یہ اتنا بڑا اشیل ہویا جو لوگ موسیقی کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ذرا مونا بھائی ساسا گانا بھی گاتا ہے برگروں کی سپیٹ چیک ہے ذرا مونا بھائی آپ مائک پکڑیں آپ گانے سنائے اور مجھے برگر بنانے کا ساتھ تریکہ تجھے میں برگر لگاتے گا رہا ہے ٹھیک ہے ہاں جی سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ پکڑ لیں آپ مائک ہاں جی آپ یہ بریڈ گرم کریں پہلے کیا کرنا ہے بریڈ گرم کریں یوں ہاں جی ایسے یا میں تو کروے کو بھی چمٹا بھی نہیں چلایا مجھے یہ باتائیے گا یہ آپ نے کیا بنایا برگر تو نہیں لگ رہا مجھے مانقرہ کنی برگر تو نہیں مجھے لگ رہا ہے یہ برگر کا نقشہ ہے اب اس کو یہ دکھیں یہ اس کے اوپر آیا مانچ یہ مانچ here یہ مانچ کنا جو بھی یہ جو بھی بنا یہ آپ نے کھنا ہے مانسے میں ان کو برگر تعالی اس کی آیت چلیں میں کھا ہوں گا کوئی اسی برگر بنا لے بہت اچھا بڑ جو بناتے ہیں گانے دے بھی قاتے ہیں اس کسی کے ساتھ اپنی میزبان محر انسا کو دیجئے اجازت اگلے پروگرم میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ